مزفر آباد میں شہری اداروں اور محکمہ لوکل گورمنٹس میں دیگر ترقیاتی محکموں کے حکام کی ناک تلے گوجرہ بائی پاس پر کھلے مین ہول ٹوٹی سیویج لائنے اور قیمہ قبل تعمیرات کے لیے کھو دی گئی روڈ بحال نہ ہونے کے سبب مقامی لوگوں اور ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گوجرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تمام بڑے بڑے گوجرہ بائی پاس سے ملحکہ شکوت لائن کے ونوے پر بھی گاڑیوں کی روانی متاثر ہے جبکہ کھولی سیوری لائنوں کے باعث علاقے میں پیچیدہ امراض بھی جنم لے رہے ہیں جو صبح سکول آتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں گاڑیاں کی چونکہ یہاں سے اٹھاتی ہیں بچوں کو مین جو یونیورسٹی کے گاڑیاں ہیں وہ گلیوں میں تو نہیں جا سکتی نا میک میں کوئی آدمی یہاں کے نہیں پوچھ رہا ہے ہم نے کام دیا ہے کریشی صاحب کو کریش صاحب سے آ کے یہ پوچھیں کہ یہ کام آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں مجھے تو یہاں پر گولمنٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی اور پیسے دو مینوں سے یہ سیچویشن ہے یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ جگہ وہ کھیڑ کے چلے گئے ہیں جب آواز اٹھاتے ہیں سٹرائک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کل آ جائیں گے آج آ جائیں گے دو تین دن کے لیے بندے آتے ہیں کچھ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اور پھر وہ پھر گائے بھ جاتے ہیں پھر ایک ہفتے بعد پھر ایک نئی پارٹی آ جاتی ہے اربور پیک انسالانہ بجٹ کے حامل محکموں کی ترقیاتی سکیمیں اور منصوبے سست حقیداری نظام کی نظر ہو کر عوام کے لیے پیمانی ہو چکے ہیں شہر کی اہم شہراؤں اور رابطہ سڑکوں کی مرمت کے لیے مقامی لوگوں کی جانب سے متعدد بار کیے گئے احتجاج اور سرکاری دفاتر کے لگائے گئے چکر بھی لاحاصل گئے ہیں کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تکیو الہسن دنیا نیوز مظفر آباد